بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام گدشتہ دو تین دن میں نظام نے اپنی باری پر اپنی چال چلی ہے اور یوں لگ رہا تھا اور یوں پریٹنڈ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے آٹھ آئین پسند ججز کے لیے ایوریتھنگ از اوور لیکن آج ایک ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور عمران خان نے اپنی اپنی جگہ پر دو بڑے کھڑا کی ہیں اور اگر اس کے بعد یہ کہا جائیں کہ دی گیم از آن تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب اس وقت کس طرح سے نظام کے جو منصوبے ہیں ان میں رنگ میں بھنگ پڑ چکا ہے اڈیالا جیل اور سپریم کورٹ میں سائملٹینیسلی دو بڑے اہم ترین کام ہوئے ہیں اور رئی صحیح قصر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال دی ہے یعنی آج اس سسٹم کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز ملا ہے دو لوگوں کی جانب سے عمران خان اور جسٹس منصور علی شاہ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں خبریں بہت زیادہ ہیں لیکن پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ دو تین بڑی ڈیولپمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑے دلچسپ معاملات آج ڈسکس ہوئے سب سے پہلا جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج لگا بشرا بی بی کی عدد کیس میں بری ہونے کے باوجود انہیں رہا نہ کرنے پر سپریڈنیٹ اڈیالا جیل کے خلاف کارروائی کی درخواست پر جسٹس عرباب محمد طاہر نے سماعت کرنی تھی اعتراضات جو ہیں ریجسٹرار آفیس کی طرف سے لگا دیے گئے لیکن جسٹس عرباب محمد طاہر نے آج ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراضات دور کر کے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں بارہ آگست تک جواب طلب کر لیا گیا ہے عدالت نے سیکٹری محکمہ داخلہ پنجاب اور آئی جیل خانجات کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں وفاقی سیکٹری داخلہ اور سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو بھی نوٹسز جاری ہوا ہے اور ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے عدالت کی درخواست چیف جسٹس آمر پاروک کے پاس اسی نویت کے کیس کے ساتھ یقجہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے یعنی جسٹس عرباب محمد طاہر نے آج بازاتہ طور پر اس سپیسفک کیس میں کہ بوشرا بی بی کو ایک کیس میں رہا کیا گیا تو دوبارہ ارسٹ کیسے کر لیا اور سپریڈنٹ اڈیالا جیل جو ہے اس کے خلاف کا روائی کا جو کیس ہے اس میں جسٹس عرباب محمد طاہر نے ایک کھڑا کیا دوسرا بڑا کام کیا ہوا ایک اشتہاری ملزم ہے اور اس کی درخواست کو انٹرٹین کرنے پر اسلامباد ہائی کوٹ جو ہے وہ اپنی ڈائری برانچ پر برہم ہوا جسٹس عرباب محمد طاہر نے ڈائری برانچ کے نمائندے کو طلب کیا سرزنش کی اشتہاری ملزم آزم خان نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست دائر کی تھی جسٹس تارک محمود جانگیری نے پہلی سماعت پر پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا جسٹس عرباب محمد طاہر کی عدالت میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے اشتہاری ہونے کا علم ہوا اب یہ ایک نارمل کیس ہے لیکن اس میں آج جو ذکر ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس عرباب محمد طاہر کے سامنے جب یہ کیس آیا اور پتا چلا کہ بھئی ایک بندے کی درخواست کو آپ انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہ اشتہاری ہے تو اس میں اشتہاری ملزم کی درخواست انٹرٹین کرنے پر اسلامباد ہائی کوٹ نے برہمی کا اظہار کیا آفیس کا جدر دل چاہتا ہے پچاس پچاس اعتراضات لگا دیتے ہیں جن درخواستوں پر اعتراض لگانا ہوتا ہے آفیس ان پر تو اعتراض لگاتا نہیں یاد رکھئے گا بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراضات تھے اور اس اشتہاری کی درخواست کیوں پر اعتراضات نہیں تھے تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈائری برانچ کی نمائنگ نے کہا کہ درخواست گزار نے ٹیکسلا میں بائیومیٹرک کروائی عدالت میں سوال پوچھا کہ دوسرے شہر سے بائیومیٹرک کرانے پر درخواست انٹرٹین کر لی جاتی ہے اب اس سب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی لنڈن اور امریکہ سے بائیومیٹرک کرائے گا تو درخواست انٹرٹین ہو جائے گی اشتہاری کی درخواست انٹرٹین نہیں ہو سکتی آپ نے یہ درخواست کیسے انٹرٹین کر لی اب جو ڈائری برانچ کا نمائنگہ ہے بچارہ اس نے کیا کمال جواب دیا اس نے کہا کہ میاں نواز شریف کا بھی ای بائیومیٹرک کیا گیا تھا تو یہ بھی ہم نے کر لیا ہے تو اس سب کے اندر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ نواز شریف کا ہوا تو آپ نے سب کا کرنا شروع کر دیا اسسسٹنٹ ریجسٹرار نے اس کے بعد سب کا بائیومیٹرک لینے کا کہا تھا یہ کہنا تھا نمائنگہ ڈائری برانچ کا تو اس سب کے اندر جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا کہ کوئی ریٹن آرڈر ہے تو ڈائری برانچ کے نمائندے نے کہا کہ نہیں جی زبانی طور پر کہا گیا تھا اور اشتہاری کی درخواست پر دوسری عدالت نے نوٹسز جاری کر دی اور آج پتا چل رہا ہے ہمیں کہ یہ اشتہاری ہے یہ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن اشتہاری تو نواز شریف صاحب بھی تھے تو اب یہ چیز صاحب نے آئی ہے اور جج صاحب نے برہمی کا اظہار تو کیا لیکن جسٹر سامر فاروق صاحب کو بھی آج یہ سوچنا پڑے گا جسٹر سامر فاروق صاحب جو ہیں انہیں بھی آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے معاملات کو جناب جسٹر سامر فاروق صاحب ہیں وہ لے کر چلتے ہیں اور اب ان کی عدالت سے جو ایک غلط پریسیڈنس نواز شریف کے لیے کوئی اور قانون ہے بات تو ٹھیک ہے نا پھر نمائندے کی بھی ڈائری برانچ کے لیکن ایک چیز واضح ہو گئی کہ ریکارڈ پہ آ گیا کہ نواز شریف کی وجہ سے اب ہر اشتہاری کو اس ملک میں انٹرٹین کیا جائے گا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں توشا خانہ کے اندر پہلے ایک فوجداری کا کیس عمران خان صاحب کو مائیون دلاور نے سزا سنائی بوڑ گئی پھر توشا خانہ پہ ایک اور کیس پھر توشا خانہ کا نیب کا ریفرنس اب توشا خانہ نیب ریفرنس نمبر ٹو جو ہے اس میں خان صاحب اور مشراوی بھی آریسٹ ہیں اب گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی اور نیب نے جو جواب آج اسلام بد آئی کورٹ میں جمع کروایا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے میں شامل تفتیش نہیں ہوں گا یہ ناقابل قبول ہے کہ ملزم کہے میں تفتیش میں تعاون نہیں کروں گا یہ جسٹس میانگولی صاحب اور انزیب نے کہا اس سب کے اندر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جسمانی ریمان کا معاملہ تو بعد میں آئے گا پہلے نیب کا کنڈکٹ دیکھ لیں عمران خان کے خلاف یہ ایک ہی وقوعے کی چوتھی پروسیکیوشن ہے جو کہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس سب کے اندر یہ بڑا ایک اہم ترین سوال تھا اسلام بد آئی کورٹ کے اندر اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سلمان صفدر ہے انہوں نے تو شاہ خانہ پارٹ ٹو کیس جو ہے وہ پانچ بار چیف جسے سامر فاروق کے دو رکنی بینچ میں مقرر ہونے کے باوجود سمات نہ ہونے اور کاؤز لسٹ بعد میں کینسل ہونے کا معاملہ بھی اٹھا دیا کہ ہم کب سے یہ کیس آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایک ہی وقوعے کا چوتھا مقدمہ کیسے درج ہو گیا یہ کیا پریسیڈنس ہے اس پر بھی آج سوال ہو گیا اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری سچویشن میں دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھیں تو وہیں عمران خان اور گشرا بی بی جو ہیں ان کے توشا خانہ کے نئے کیس میں مزید جسمانی ریمان کی سمات ڈیالا جیل میں ہو رہی تھی اور اس میں اب گیارہ روز کی توسی کر دی گئی ہے یعنی 11 ڈیز کا جسمانی ریمان جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے عمران خان اور گشرا بی بی کا مزید گیارہ روزہ ریمان مکمل ہونے پر اب ٹوٹل جو ریمان پہلے چودہ دن کا ہوتا تھا گلانی صاحب نے قائم مقام صدر کے طور پہ آڈینس جاری کر کے چالیس دن کا کر دیا تو اب ٹوٹل چھتیس دن کا جسمانی ریمان مکمل ہو جائے گا اس کے بعد چالیس دن کا ہی آپشن موجود ہے تو چار مزید دن کا اس کے بعد یہ ریمان دے سکیں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہ اس نظام کے کرتا دھرتاؤں کو ابھی تک نہیں پتا اور اسلام آدھائی کورٹ میں آج جو رئی سئی قصر نکلی ہے یہ کیس بھی اور باقی کیسز بھی یہ بھی اس سسٹم کے لیے ایک چیلنج ہے لیکن اصل خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے اور اڈیالا جیل سے جہاں پر خان صاحب نے صافیوں سے گفتگو کی ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں بڑا دبانگ ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد لاہور آئی کورٹ سے آنے والے جو جج صاحب ہیں وہ بھی اور جسٹس اثر من اللہ دبانگ جج آئین پسند جج انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے والے جسٹس شہزاد ملک صاحب بیٹی کے ان کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے کیونکہ وہ ڈٹ گئے جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے نیکس چیف جسٹس تین سال کے لیے آنا ہے اور آئین شکنوں کے لیے اب تک کا سب سے ڈراؤنا خواب اگر کوئی شخص ہے تو اس شخص کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھرٹ ہے اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ قاضی پائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پرولانگ کریں اپنے معاملات اس کے لیے آج کیا ہوا ہے جی آج بازابتہ طور پر گیم ختم اپنی طرف سے کر دی گئی نیشنل اسمبلی سے قانون پاس ہوا سینٹ نے پاس کیا صدر صاحب نے اسے کر دیا اب اس قانون کو کیوں لائے گیا ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے دوہزار چوبیس تاکہ سپریم کورٹ کے اور جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلہ جس کی تفصیلی ججمنٹ ابھی آنی ہے اس پر پہلے ہی انہوں نے آگے ایک بند باندھیا کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ جیسے پنجابی کا ایک معاورہ ہے کہنا تینوں تے سنانا نونوں یعنی آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں نا بھری عدالت میں جب آپ ریمارکس دیتے ہیں کوئی جج تو وہ پھر ہیڈ لائن بنتا ہے کہ ان کے ہر فیصلے پر عمل درامت کروانا ہوگا اب کیس کیا تھا کیس کچھ اور تھا لیکن دلچسپ معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا وجہ تو بتائیں یہ کہا جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں ٹیکس کے ایک مقدمے میں وزارت خزانہ کے حکام کو طلب کیا گیا تھا لیکن پیش نہ ہو سکے جس پر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد کے بینچ نے حکومتی وکیل اور سیکٹری خزانہ انداد اللہ بسال کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور پوچھا کہ جب ہماری عدالت نے پیش ہونے کا حکم دیا تو پیش کیوں نہیں ہوئے سیکٹری خزانہ کی وجہ بتانے اور معافی مانگنے پر معاف کیا گیا مگر باور کروایا گیا اور یہ بات کلیرلی آج کمیونیکیٹ کی گئی ہے اونوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگلے چیف جسٹس چیف جسٹس ان ویٹنگ پچیس اکتوبر قاضی کا آخری دن ہے چھبیس اکتوبر سے منصور علی شاہ صاحب آئین کے مطابق قانون کے مطابق کوئی اور بینیفیشری بن کے کوئی اور واردات اس ملک میں ڈال جائے وہ اگلے چیف جسٹس ہیں اور ان کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان کے فیصلے کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک کلیر میسج جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے دے دیا اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ the game is on اور اب پاکستان طریقہ انصاف نے یہ قانون سازی چیلنج کرنے کا معاملہ بھی سپریم کورٹ لے آئی ہے اب یہ سپریم کورٹ لانے کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ججز کمیٹی ہے وہ اس کیس کو فکس کرے گی ججز کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ایک طرف ہیں اور آپ کے اور میرے ہر دل عزیز قاضی فائز عیسی صاحب مائنورٹی میں ہیں ان کا وہاں پہ اب کوئی بسٹ نہیں چلتا جیسے سپریم کورٹ میں ان کا بسٹ نہیں چلتا لیکن وہ پھر بھی ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں extension مجھے ملی تو میں نہیں لوں گا کوئی judicial package نہیں ہوگا کوئی ججز کو لبھانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوگا کہ دو تیا ہی اکثریت ہم نے دے دی تو اس کا واپس فائدہ میں پہنچایا جائے گا اگر ایسا فائدہ ہوا تو ہم نہیں ہونے دیں گے یہ بات کر دیتے تو اتنی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ہونی نہیں تھی اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا کھڑا کیا اور یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے بات جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج رہی صحیح کا سر نکال دی ہے اور عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں حجت تمام کر دی گئی ہے صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا کہ ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا بنظیر بھٹو شہید ہوئیں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا لیکن ان جماعتوں نے جی ایچ کیوں کے سامنے احتجاج کی کال نہیں دی آپ نے احتجاج کی کال کیوں دی یعنی صحافی نے یہ سوال پوچھا خان صاحب سے خان صاحب نے کہا کہ دیکھو جی پر عمران احتجاج کرنا ہمارا حق ہے میں نے سب کو پر عمران احتجاج کا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے جی ایچ کیوں کے سامنے پر عمران احتجاج کرنا ہے ظاہر ہے ہمیں جہاں مسئلہ ہوگا جہاں سے مسئلہ ہوگا ہم وہیں احتجاج کریں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے کانسٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ان سیٹن جگہوں کے آگے احتجاج نہیں کر سکتے جب سپریم کورٹ کے آگے احتجاج ہو سکتا ہے تو جی ایچ کیوں کے سامنے کیوں نہیں خان صاحب نے لیکن جو چیز باور کروائی کہ ہمارے پر عمران احتجاج پر ہمیں دہشت گرد بنایا گیا ایک چیز تو یہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ ہوا صاحب نے پوچھا کہ آپ نے موجودہ آرمی چیف کو پیغبات بجوائے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں صاحب کے سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے نیوٹرل کا نہیں کہا نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے میں تو اپنے بات پر ڈٹا ہوں پھر عمران خان صاحب نے ایک اور چیز آج کہہ دیا ہے بڑا کھڑا کڑیالا جیل سے جو کپتان نے کیا ہے کہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا کہ میں نے کوئی معافی مانگ لیا میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں یہ مشروط معافی کی تو گوگلی ہے کپتان کی جس کے آگر نظام ڈھیر ہو گیا نظام کلین بولڈ ہو گیا خان صاحب کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی نکالو ثابت کرو میں نے کیا اگر میں ثابت میری پارٹی کا کوئی بندہ سب میں معافی مانگ لوں گا معافی کہاں سے مانگ لی وہ تو پہلے دن سے یہ موقع ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ معافی وہ مانگتا ہے جس کی کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی غلطی کرتا ہے میں نے کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی میں اب بارہ ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بنیاد پہ اگر آپ مجھے یا میری پارٹی کے بندے کو قصوروار ٹھہرائیں گے سی سی ٹی وی غائب کام پر ہوئی اب اس سب کے اندر خان صاحب نے جو ایک اور بات کہی ہے نا وہ اس نظام کے کرتا درتاؤں کے لیے دردے سر بن گئی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے یہ بے وقوف ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس تو وقتی وقت ہے وقت تو آپ کا ختم ہو رہا ہے اور آپ کا جو وقت ختم ہو رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور نظام کے پاس اپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں جس مندے کے پاس وقتی وقت ہے اس کا نام عمران خان ہے آصاب کی جنگ میں ابھی بھی لیڈ کر رہا ہے اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی آج واضح کر دیا کہ the game is on عمران خان نے بھی واضح کر دیا کہ game on ہے اور وہ جو ایک سکرپٹ کے مطابق قانون سازی رنگ میں بھنگ پڑ گیا ہے اس نظام کے کرتہ دھرتاؤں کے تمام تر منصوبوں پر اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات